موسیقی اس گریب کے آسووں سے ہی اس کی لاچاری اور اس کی بیبیسی جھلک رہی ہے موسیقی پورا ہندوستان لوگڈان ہے کورونا کا ڈر ہے لیکن ان کا کیا جو بھوکے مرنے کے کگار پہ کھڑے ہو گئے آخر ان کا کیا گناہ ہے جو آج بھوکے پیچ سونے کو مجبور ہو گئے موسیقی سرکار کے طرف سے کئی وعدے کئی گھوسنائے کوئی بھوکے نہیں ہے سب کے اتپاس رہت کے سماگریہ پہنچ رہی ہیں کہاں پہنچ رہا ہے یہ رہت کے سماگری ہمارا یہ پریاس ہے کہ گیا میں کوئی بھی بھوکے نہ سوئے ہم ہر اس جگہ پہ پہ پہنچیں گے جہاں ہماری جرورت ہوگی آنکھوں دیکھی نیو چینل کی پوری ٹیم دھریندر سرما بودھی ٹری فاؤنڈیشن کے جو ڈیریکٹر ہیں ان کا سکریہ ادا کرتی ہے جن کے سہیوک سے ان گریب مزدور ورک کے لوگوں تک ہم ان کے کھانے تک کا سمان پہنچا پائے یہ آج ہماری بیدان کے گیت کے پاس ہے یہ گیت پہنچ 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 نمبر ہے اور اس کے سامنے رین بیسرہ ہے جو رین بیسرہ نمبر کیا چاہر تو یہاں پر بھی بہت سارے ایسے بیکتی ہیں جو یہاں کے مل نیواز ہیں ساتھی ساتھ کچھ دوسرے بھی بیہار کی آنمی جیلا سے ہیں ان کی کیا پرستی ہے کیا دکتیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا پہنچ 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 پہن موسیقا 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 نہیں ہے بھوجن کا کوئی انہیں نہیں ملا ہے بہت دنوں سے بھوکے بھی ہیں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں انہیں کسی طرح سے دو روپے کما سکیں پیٹھ کے چلتے لوگ اپنی زندگی کو کس طرح سے دکھ میں ڈھوبے ہوئے ہیں اور میں بہت دکھت ہوں ایسی چیزوں کو دیکھ کر میں شمس گوار سے کیمرہ میں نمشہ کسا نوکرسا افسرسا راجنیتا یہ لگاتار بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں کہ کئی جگہ پہ وہ راحت کے سامگریہ پہنچا رہے ہیں کئی ہجار ہجار لوگوں کو راحت سے لبانویت کر رہے ہیں آخر یہ راحت کے سامگریہ کہا جا رہی ہے گیا کے ایک ایسے چھتر جہاں پہ ہر کسی کی نظر جائے وہاں بھوکے لوگ ہیں وہاں رو رہے ہیں آسو بھر ہے ان کی آنکھوں سے یقین مانیے یہ درش دیکھ کر میری بھی آنکھیں بھر جا رہی ہیں منوتہ کو سرمسار کرنے والا یہ درش یقینان بہت ہی بورا تصویر گیا کا بیعہ کر رہا ہے اور ہمارے راجنیتا کہتے ہیں کہ اتنے بڑے طبقے تک لوگوں تک انہوں نے راحت کے سامگریہ پہنچائی ہے دیکھئے کیا کہتے ہیں ہمارے راجنیتا اور حقیقت کیا ہے میرے دورا گیا نگر کے سبیلی محلوں میں پریاس کیا گیا ہے جہاں جرورت بند لوگ تھے ایسے ایک تاکو سنکھا اپنے وعدے بھی سنے اپنے گھوشناؤں کا پیٹارہ بھی سنا اور اپنے حقیقت بھی دیکھی ہمارے ریپورٹرز نے کئی لوگوں کو کال بھی کیا اپنے پاس سے بھی ان لوگوں کی سہیتہ کی لیکن یہ سہیتہ کافی نہیں تھا پھر ہم نے کال کیا بودھ گیا کہ بودھٹری فانڈیشن کے ڈائریکٹر دھریندھ سرما جنہوں نے توری سہیتہ کر کے ان لوگوں کی مدد کی بہت دکھتا ہمیں بہت دکھ ہوا ان کی حال کو جان کر ہم نے ایس ڈیو کو بھی کال کیا دی ڈی سی کو بھی کال کیا ان سے آسواشن ملا سپ آسواشن ملا پھر ہم نے فانڈیشن کو کال کیا بودھٹری ایڈیشن فانڈیشن جس کے ڈائریکٹر دھریندھر سرما نے انہوں نے کہا کہ میں سیوت کروں گا ان لوگوں کو انہوں نے کسی طرح سے ہمیں کچھ چیزوں کھانے کی پربند کر آیا ہے اور میں ان کے ماتھیم سے یہاں پر لوگوں کو کچھ کھانے کی چیزیں ان وغیرہ لاکر دے رہا ہوں اور میں بہت بہت ان کا دھنیواد کرتا ہوں اور ہماری تیم بھی ان چیزوں کو لے کر بلکہ سکریئے ہیں لوگوں کو جہاں نہیں ساہتا ہے کہ انہوں نے ابھی آسواشن دیا ہے جہاں بھی اوشکتہ ہوگی آپ ہمیں یاد کرے اور ہمیں ہم تک پر رہیں گے ان کے مدد کے لیے آنکھو دیکھیں میوز چینل کے ساتھ شمسروباد سیم اجسین پر رہی اجسین پر رہی ہماری تیم کو بہت دکھ پہنچا بہت دکھت ہوا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں بہت اجسین لیکن ایک فانڈیشن فارم میں کال کیا جہاں بھی اجسین پر رہی ہمارا مدد بھی کوئی کرے گا نہیں پرساسن تو دعوات بار بار کریں گے پرساسن کا دعوات کریں گے پرساسن ہاں کو ہم نے سامنے لائیے پرساسن ہم نے دے دل کے سب سے زیادہ ختم ہے اس سے بڑا ڈکیٹ کو ہے ہی نہیں ہم بولیں گے سو آدمی کے بیچ میں کوٹ میں کہیں گے وہاں پولیں گے پرساسن سے بڑا ڈکیٹ کو ہے ہی نہیں پرساسن کیا بولے گا ہم لوگو دیا ہے کوئی چیز آکر بول سکتے ہیں پرساسن جو تم لوگو چاپ جیسے آپ لوگ دعوال ڈال بھی جہاں جو بھی دیا ہے سر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو مدد کی ہیں اس کے لیے ہم آپ کا سپرگوداپنا سر کبھی نہیں بھولیں گے آپ لوگ کو کبھی کھانا کے تلات پر میں اسٹیشن پر داریں گے اسٹیشن پر کھانا بڑھتا ہے آج تک کوئی پرساسن کو ہمارا بیبھاگ نگر آیوک کو کوئی نہیں سوچ پایا ایک ماتر آپ ہیں یا آپ دھریندر جی کو کہیے جو ہم لوگوں کا مدد کر رہے ہیں سر اس کے لیے ہم شکریہ بیدار ہیں سر لوگوں کے اندر ابھی بھی انسان یا مانفتہ بھری ہوئی ہے وہ ہمیشہ تک پر رہے لوگوں کی مدد کے لیے ہماری چینل اسی طرح سے جن لوگوں کی مدد کی عوشتہ ہوگی وہ تک پر رہیں گے ساتھ ہی ساتھ ہمارے فانڈیشن جو دھریندر سامنہ بودھی کوئی ایڈکیشن فانڈیشن کی ڈیریکٹر ہیں انہوں نے بھی آشواسن دیا ہے کہ کہیں بھی عوشتہ سے زورت پڑے ہمارے آکو دیکھیں نیوز چینل کے مدھیم سے انہیں مدد کی جائے گی